ایک شخص گیا جوب کے لیے جب وہ گیا تو سیٹھ تھا اس نے پوچھا کتنی پڑے اس نے بتایا اپنی ساری سندیں وغیرہ لاکر سامنے رکھی کہا کیا کرتے ہیں والدہ صاحب کو بتا دیا انتقال ہو گیا بس والدہ صاحبہ نے پالا انہوں نے کہا کہ بس آپ آج جاؤ اور آج آ کر اپنے ماں کے نا ہاتھ دبانے اور کل آ جانا ہاتھ دبانا اور کل آ جانا وہ کیا تھا کہ میں گھر گیا اور جا کر بڑی آرام سے میں اپنے گھر میں جا کر ماں کے پاس بیٹھا اور میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اپنے ہاتھ میرے سامنے کر جو لوگ یہ تانہ دیتے ہیں کہ ماں تُو نے کیا کیا ہمارے لیے یہ بڑی ایک سیکھنے والی بات ہے اسے ماں نے جب اپنے ہاتھ سامنے کیا تو اس کے ہاتھوں میں زخم تھے تو اس نے فوراں اپنے ماں کے ہاتھوں کو دھویا اور چوما اور چوما کر کہتے ہیں ماں تیری ہاتھ پر زخم وہ وہ کہا کہ بیٹا وہ برطن دوتی ہوں سلائیاں کرتی ہوں کبھی سوئی لگ جاتی ہے کبھی برطن کی تاریں لگ جاتی ہیں یہ زخم اس لیے بڑا دل پسیج گیا کہ میری ماں نے اتنی محنتوں کے ساتھ مجھے اتنا کیا اور اتنا پڑھایا آج میں نوکری لینے کے لیے گیا اور جب اگلے دن گیا اس نے جا کر کہا کہ سیٹھ مجھے آپ نوکری دو یا نہ دو لیکن ایک تیرا احسان مانوں گا کہ تُو نے مجھے اپنی ماں کی قدر بتا دی ہے اپنی ماں کی قدر بتا دی ہے تو اس میں ہمارے لیے ہے کہ ہم کس طرح اپنے والدین کو یہ تانہ دے دیتے ہیں کہ تُم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے